حضور کے دازہ کے بارے میں بتایا حضرت عبد المطلب کا تعرف ان کے بارے میں کیا معاملات تھے ان کے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جو اصل نام تھا عبد المطلب تھا اور شورت بھی آپ نے اسی نام سے پائی آپ کو شیبہ تل حمد بھی کہا جاتا ہے شیبہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ سفیدی کو کہا جاتا ہے آپ جب پیدا ہوئے تو سر کے بیچ میں سفیدی تھی تو آپ اس وجہ سے شیبہ تل حمد کے نام سے مشہور ہوئے کنیت جو ہے آپ کی ابو الحارس آپ کے بیٹے حارس کی نام سے ابو الحارس آپ کی کنیت دس بیٹے تھے اور چھے بیٹیاں تھی آپ کی حضرت عباس حضرت حمزہ حضرت عبداللہ ابو طالب زبیر حارس حجل مقوم درار ابو لہب چھے بیٹیاں صفیہ ام حکیم البیدہ آتقہ ام ایمہ اروہ برہ حضرت عبد المطلب میں اللہ تعالی نے بڑی پیاری عادتیں رکھی جو ان کی خصوصیات ہیں چنانچہ بلوغ العدب فی مارت احوال العرب علامہ علوسی رحمت اللہ علی نے آپ کے کچھ خصائص بیان کی حضرت عبد المطلب کے چہرے سے نور کی شوہیں ہی نکلتی آپ کے خطو خال سے خیر و برکت کے آثار نمائے ہوتے سبحان اللہ آپ اپنی اولاد کو سرکشی اور ظلم سے منع کرتے تھے اور مکارم الاخلاق کو اپنانی کی ترغیب دیتے اور گٹیا کاموں سے رکھتے تھے آپ کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی تھی آپ نے اپنے اوپر شراب کو حرام کر دیا تھا حالانکہ اس وقت جو تھے جائز تھی آپ وہ پہلے شخص ہیں جو گار حرام میں جا کر مصروف عبادت ہوا کرتے تھے سبحان اللہ مسکینوں کو خانہ آپ کھلا دیتے آپ کے دسترخان سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پریندوں اور ویشی دریندوں کے لیے بھی خوراک مہیا کی جاتی آپ کے جسم اثر سے کسطوری یعنی خالص کسطوری کے خوشوہ آتی ہے سبحان اللہ خدرتی باری قریش کو جب قہد کی مصیبت گیر لیتی تو وہ آپ کے وسیلے سے بارش طلب کرتے تو اللہ تعالی آپ کی برکت سے مسلح دار بارش عطا فرماتا سبحان اللہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی ان کے وسال کے بارے میں ارز کروں آپ جانتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش آپ نے ہی کی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی آپ نے رکھا حقیقہ بھی آپ نے کیا حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا کر آپ رکھتے تھے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریفہ جب آٹھ برس ہوئی تو حضرت عبد المطلب دنیا سے رخصت ہو گئے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد تکلیف ہوئی یہاں تک کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے جنازے کے پیچھے جو دورتے تھے اور جو قبرستان حجون اس میں آپ کو دفن کیا گیا امدت القاری جو کہ صحیح بخاری کی شرح ہے اللہ معینی اس میں فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر میں علماء کا اختلاف بعض نے لکھا کہ آپ کا وصال اسی سال کے عمر میں ہوا امام واغدی کا قول ایک سو دس سال بھی آپ نے اگر پائے اور ابن حشام کے مطابق ایک سو بیس سال سیرت حلویہ میں روایت ہے کہ آپ کی عمر وصال کے وقت ایک سو چالیس تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طویل عمر سے جو ہے وہ نوازا